بسم اللہ الرحمن الرحیم انسپیکٹر محمد اسمائل پولیس ٹرننگ سکول راول پنڈی سبجیکٹ ہے پولیس آرڈر اور ہمارا آج کا عنوان ہے ڈیوٹیز آف پولیس پولیس کے فرائز آرٹیکل چار پولیس آرڈر کے مطابق ہر پولیس آفیسر کا فرض ہے کہ وہ امن و امان کو یقینی بنائے عورتوں اور بچوں کی سنگین حالات میں مدد کرے اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کے لیے احکامات پر عمل درامت کرے جرائم کے ارتکاب اور تکلیف عاما سے لوگوں کو بچائے جرائم کے ارتکاب سے بچانے کے لیے پولیس افسران گشت ناکہ بندی گرہ کریں گے میلوں عوامی سڑکوں عوامی گلیوں اور شہر عام پر اور دیگر عوامی رسائی والے مقامات پر امن و امان قائم کرے اور ریکاروٹیں دور کرے تمام غیر متدعویہ جائداد یعنی انکلمڈ پراپرٹی کی فیرس تیار کر کے اسے اپنے قبضہ میں لے ان تمام افراد کو گرفتار کرے جنہیں گرفتار کرنے کا وہ قانونن مجاز ہے جس کے بارے میں ادایات دفعہ چبھن زابطہ فوجداری میں دی گئی ہیں اور دیگر تمام اشخاص جن کی گرفتاری کی معقول وجوہات اس کے سامنے آ جائیں تمام قانونی عقامات مانے اور ان پر بلا تاخیر عمل درامت بکینی بنائے دیگر فرائد سرانجام دے اور اختیارات استعمال کرے جو کہ پولیس آرڈر زابطہ فوجداری لوکل اینڈ سپیشل لاز پولیس رولز یا کسی دیگر نافذ الوقت قانون کی روح سے اسے دیئے گئے ہیں عوامی جائدات کی تشدد آگ قدرتی آفات ناغانی آفات کے ذریعے طبعی سے بچائے یا دیگر ایجنسیوں جیسے ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی منجاب ایمرجنسی سرویس فائر پرگیڈ ویرا کی مدد کرے وسیع پیمانے پر فاطر العقل اشخاص کا ذمہ لے فاطر العقل اشخاص سے مراد جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے یا پاگل اشخاص جو کہ پبلک پلیسز پر پولیس افسران کو ملیں تو پولیس افسران کا حرص ہے کہ وہ ان کو باعفاظت اپنے ساتھ لے پھر یا تو ان کو ان کے ورسات تک پہنچائے یا انہیں قریبی اسپیٹل میں جہاں پہ نفسیاتی امراض یا فاطر العقل اشخاص کا علاج ہوتا ہے ان کو وہاں تک پہنچائے یہ پولیس افسران کی ذمہ داری میں شامل ہے پولیس افسر ہر ممکن یقینی بنائے گا کہ وہ سنگین الات میں عورتوں اور بچوں کی مدد کرے سڑک کے حادثات میں مضروبان کو ہر ممکن امداد فرام کرے جہاں تک ممکن ہو سکے حادثہ کے مضروبان اور ان کے وارثان یا زیر کفالت اشخاص کو ایسی اطلاع اور دستاویزات بہم پہنچائے جس سے انہیں معاوضہ کی رقم حاصل کرنے میں آسانی ہو اب حادثات کا اشکار اشخاص ہیں تو آپ ان کی کیا مدد کریں گے کہ ان کو معاوضہ میں لینے میں آسانی ہو تو اس کے لیے ہے کہ حادثہ کے مطلق جو روزنامچہ میں رپٹ ہے اس کا آپ اندراج کر کے تو نقل رپٹ آپ ان کو دیں گے جس کی بیس پہ انشورنس کلیم کر سکیں گے یا اگر کسی کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو ایف آئی آر کی کاپی فرام کریں گے تو اس کی بیس پہ وہ انشورنس کلیم کر سکے گا سرک پر انہ والے حادثات کے زخمیوں کو ان کے حقوق اور مراد کے بارے میں معلومات فرام کریں اب لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں دودھ راز اریا سمسال کے طور پر کوئی پشاور سے کراچی کی طرف سفر کر رہا ہے تو آپ جیٹی روڈ پر ڈیوٹی پہ ہیں تو آپ زخمیوں کو ان کے حقوق اور رات سے کیسے اگا کریں گے آپ یہ جانتے ہیں کہ قریب کون سے ہسپیٹلز اچھے ہیں یا جو ویلفیر ٹرسٹ ہیں یا اگر کوئی دیگر گورنمنٹ کی سکیمز ہیں جیسے صحت کارڈ گیرہ ہے جس کی بنیاد پر ان مضروبان کا قریبی ہسپیٹلز میں علاج ہو سکتا ہے تو آپ ان کی اصلاح سرانمائی فرام کریں گے پھر پولیس افسر کا فرض ہے کہ عدالتوں کو جو بھی معلومات قانون کے حوالے سے ریکوائر ہوں ان کو فرام کریں اور اشتارات سمن وارنٹ سورا جو ہے وہ بھی عدالتوں سے جاری کروائے شکریہ